اس کی جو development ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کی حقیقی تصویر بیش کر سکو سب سے پہلے یہ ہم جانتے ہیں کہ electronic voting machine صرف machine نہیں ہے یہ ایک concept ہے ایک سوچ ہے اور اس سوچ کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے بہت زیادہ اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے مخالفت کون کر رہے ہیں مخالفت وہ status quo ہے جو کہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں صاف شفاف قابل ادبار قریبال election ہو سکیں ان کی مخالفت کسی اصول پہ یا کسی technical وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے جو مفادات جڑے ہوئے ہیں جس طرح کہ انہوں نے ماضی میں election لڑے ہیں جس میں پیسہ استعمال ہوتا ہے جس میں جانس استعمال ہوتی ہے جس میں لوگ کپے لگاتے ہیں جس میں لوگ جالی بیلٹ میں پر چھاپتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ جب election technology کے ذریعے ہوں گے جو کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کیونکہ ماضی کے تجربوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سارے election بڑے متنازع رہے ہیں اور ان تنازعات کے خاتمے کے لیے پرائم نیسٹر عمران خان سے بہتر شخص کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس کی وجہ مگر آپ ان کے ماضی کا ریکارڈ اٹھائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹرکٹ کی دنیا میں نیٹرل ایمپائرز کا کو متعارف کرنے والے یہی ایک شخصیت تھی پہلے یہی ہوتا تھا کہ ہر میچ متنازع ہو جاتا تھا اب کوئی میچ متنازع نہیں ہوتا یہی کام وہ نیٹرل ایمپائر کا لا رہے ہیں جو کہ ای بے ان کی صورت میں ہے جس سے کہ ہارنے والا اپنی ہار مانے گا اور جیتنے والے کی جیت میں ایک اخلاف کی قوت ہوگی ہم اگر دیکھیں تو جتنی بھی جردیشل کمیشن کہ اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس کی جو ریکمینڈیشنز ہیں وہی آپ دیکھ لیں کہ سارا کچھ اس ان بیلٹ پیپرز کے بارے میں ہیں وہ جو ایکسٹر بیلٹ پیپر چھپے جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے جس طرح سے گنتی میں غلطیاں کی گئیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر یہ ساری چیزوں کا آپ کے پاس ریکارڈ ہے جوڈیشل کمیشن کی جو رپورٹ تھی اس کے بعد سپریم کورٹ کی ڈیسیشنز ہیں جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی کو راستہ دینا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری زندگی میں ٹیکنالوجی نے جتنی آسانیاں پیدا کی ہیں وہ اس وقت کی ضرورت ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جتنی میڈیکل اور جتنی ہماری زندگی کے جو بھی وہ ہیں چاہے وہ ذرات ہو تجارت ہو کچھ بھی ہو اس میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے ٹیکنالوجی کی مخالفہ جس طرح میں نے پہلے کہا وہی لوگ کر رہے ہیں جن کے مفادات شفافیت اور ایک کریڈبر الیکشن کے ان کے فائدے میں نہیں جاتا اور ہر وہ ادارہ جو کہ ٹیکنالوجی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مخالفت اور اداروں میں بھی قیمیں ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ شفافیت آئے چیزیں سامنے آئیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہم کر رہے ہیں الیکشن میں ٹیکنالوجی کی استعمال کا یہ اس ملک کی میجورٹی ہے جس کا مستقبل پرائمسٹر امران خان ایک زیادہ بہتر دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے وہ ساٹھ پیسر آبادی جو کہ ینگ لوگوں پہ مشتمل ہے یہ ان کے مستقبل کی بات ہے کیونکہ جمہوریت کو اگر ہم نے مضبوط کرنا ہے اگر ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی ساپ کو بڑھانا ہے تو ہمارے الیکشن شخص ہونے چاہیے قابل ادبار ہونے چاہیے اس کے بعد جو سٹنگ گارمنٹ ہوتی ہے اس کے لئے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں کہ وہ چیزوں کو بے اثر انداز ہو سکے لیکن ہماری حکومت ایسی ہے کہ ہم اپنی حکومت کو نہیں دیکھ رہے ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہیں ملک کے مستقبل کو ہمارے جو ینگ لوگ ہیں ان کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں ہم جمہوریت کے مستقبل کو دیکھ رہے ہیں تو اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ سارے احداث حاصل کرے گی اب اگر ہم دیکھیں کہ کل کے سٹینڈنگ کمیٹی کے ایک سیشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ سنتیس نقاط کی اپنے گزارشات کہلیں سجیشنز کہلیں اوبزرویشنز کہلیں وہ انہوں نے جمع کر رہی ہیں اب اگر آپ ان سنتیس پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ستائیس ستائیس ایسے نقاط ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسیدی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جو پوائنٹس دیئے گئے ہیں ستائیس وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کپیسیٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں تحفظات ہیں وہ دیئے ہیں باقی جو دس پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے اور وہ جو دس پوائنٹس ہیں جس کا الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے تعلق ہے وہ وہ مشین جو کہ موس نے بنائی ہے مرسی آف سائنس تکنالوجی نے اس میں سارے وہ ایڈریس ہوتے ہیں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ایڈریس نہ ہوتا ہو تو بنیادی طور پر رہ جاتے ہیں یہ ستائید پوائنٹ جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس سے کس طرح نبوردازما ہو سکتا ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارے حکومت کا کام ہے کانون سازی کرنا پارلیمنٹ کانون سازی کرے گی اور کانون کے نیچے سب تابع ہیں اس میں کوئی شک یا کوئی ابحام نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے اب جو بات ہوتی ہے کہ اس طریقے سے منسلک کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو کہ ہم نے جمع کرائی ہے کیونکہ ہم پہلے وہ کمپنی ہے جس میں کہ یہ الیکشن کمیشن میں یہ مشین کی لائیو ہم نے ڈیمانسٹریشن بھی ہے الحمدللہ ہر چیز پوری کامیابی سے ہوئی اور ہم نے صرف الیکشن کمیشن میں نہیں دی ہے ہم گئے ہیں کریا کریا گلی گلی گئے ہیں ہم نے ساسن کو ہم نے یو اینڈ ڈی پی کو ہم نے پیل ڈیڈ کو ہم نے خیبر پخصول فا اسیمبلی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے ہم نے چیمبرز اور کامرسز پہ گئے ہم یونویسٹیز گئے اور جائیں گے اور سب کا ان سے ایو ایم کو سے مطارف پر آیا اب جو جوڑا جا رہا ہے تو میں اس کی کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی وجہ آج جب ہم نے پہلی دفعہ الیکشن کمیشن کو اپنی پیزنٹیشن دی مشین کی لائیو دیمانسٹیشن تھی بائی دوئے کئی ٹاک شوز پہ میں دکھا چکا ہوں الیکٹرونک بوٹنگ مشین اور اس کی لائیو دیمانسٹیشن بھی ہوئی ہے اب جو الیکشن کمیشن نے اسی دن جس دن ہم دکھائی تھی سترہ سپٹیمبر کو سترہ آگست کو سوری جو ہم نے مشین ان کو دکھائی اسی دن انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی کی تشکیل دی کیونکہ دیکھیں مشین کے دو ایسیں ایک تو وہ ہے جو کہ اس کا خارف یعنی کی جو استعمال کرے گا اس کے لیے جو کہ انتہائی آسان ہے اور دوسرا جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے اس کے لیے ٹیکنیکل کمیٹی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے بنائی اور اس کمیٹی کا پہلا اجلاس پہلا وہ آج ہوا آج یہ بنی تھی جولائی کے انگ میں بنی تھی دیکھیں الیکشن کمیشن کو ہم نے آج پہلا اس کی ٹیکنیکل کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی تھی اس کا آج اجلاس ہوا جس میں کہ ہماری طرف سے یہ ٹیکنیکل دین کی ہو گئی اور ہر اس پہلو پہ بات کی جو کہ ٹیکنیکلی جو انہوں نے ریپورٹس مانگی تھی وہ زیادہ تر دے دیں کچھ ریپورٹس ان کو ہم اگلی دفعہ دیں گے جو کہ اجلاس ہو رہا ہے میٹنگ ہو رہی ہے پندرہ سپٹیمبر کو یعنی کہ کچھ دنوں بعد لیکن اس میں یہ ہو نہیں سکتا کہ نتیجہ پہلے آ جائے اور انتہان بعد میں ہو کہ جو انہوں نے کل الیکشن کمیشن اسٹینک کمیٹی کو جو اپنی گزارشات دیں ہیں اس کے اسے تعلق نہیں ہے اس لیے کہ اس مشین کو ٹیکنیکلی آج پہلی دفعہ فرقہ جا رہا ہے تو اگلی نائے ریکیٹ یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلے نتائج آ جائے اور پھر اس کے بعد انتہان دو تو اس لیے میں یہ چیز بڑی کلیرلی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک تنازہ کھڑا کیا گیا ہے جو کہ تنازہ ہے نہیں اس نے جو بھی وجوہات ہیں میں کسی کی اس پہ نہیں کرتا اور جو رپورٹ بھی بنائی گئی ہے وہ یہ ایک دوکیومنٹ ہے جو کہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے دیا وہ دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں یہ بالکل ایسی ہے جیسے کہ مجھے کوئی کہے کہ اپنی زندگی کے صرف تلق تجربات آپ مجھے بتا دیں اور میں صرف ان کو تلق تجربات اپنی زندگی کے نکے دوں تو جو پڑھے گا وہ کہے گا تو اسے تو خودکشی بہتر ہے زندگی کی مضبط پہلو بھی ہیں اس سے بات نہیں ہوئی جو کہ جس رپورٹ سے وہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے اس میں مضبط چیزیں بتائی گئی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت مکمل طور پر پر عظم ہے کہ انشاءاللہ ہمارا انسازی بھی کریں گے ہم دو آزار تئیس کے الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کریں گے اور یہ ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک سنگیمیل ہوگا جس میں کہ پہلی دفعہ انشاءاللہ الیکشن ساف شفاف غیر موتنازہ الیکشن ہوں گے اور اس کے لیے جو بھی ہمیں اس سے پہلے جو بائی الیکشنز اگر ہوئے اس میں بھی اس کو کیا جائے گا اور جو بھی اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کی ریکمینڈیشنز ہوں گی اور ان اباب کیونکہ ابھی تک جو ہم نے بنایا وہ بالکل الیکشن کمیشن کی ریکوارمنٹس کے بتائیوں نے رائٹنگ میں ہمیں دیا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہونی چاہیئے سو فیصد ہم نے اس پہ حمل کیا اور وہ اس سے سیٹسپائیڈ ہیں آج بھی انہوں نے اس بات کی وضعات کی جو آج کی جو میٹنگ تھی جس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کا یہ جو ریپورٹ انہوں نے جو سیٹیس پوائنٹس کی جمع کی ہے وہ اس مشین سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے ظاہر ہے کیونکہ آج اس کا امتحان ہو رہا ہے تو کل نتیجہ کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے بھی اس پہ وہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنی ٹیکنیکل جو بھی ٹیم ہے اور میں آخر میں ساری اپوزیشن پارٹیز سے یہ ریپورٹ کرتا ہوں کہ وہ صرف اپنے مفادات بھی دیکھیں جو خاص ایج گروپ کے خاص لوگ ہیں وہ مستقبل کی جو جنریشن ہے ساٹھ پیسل آبادی ینگ لوگ جو کس کی بڑی پذرائی کر رہے ہیں ان کے مستقبل کے لیے یہ فیصلہ کریں اپنے لیے ان کی گزر دیئی ہے یہ اب اس نوجوان نسل کے لیے ہم لا رہے ہیں جو کہ پرائیم میسٹر صاحب کے دل کے بہت پریب ہے اور انہوں نے آگے پاکستان کو لے کے جانا ہے میری سارے اپوزیشن جماعتوں سے اس پلیٹ فارم سے حکومت کا نمائندہ کیابنٹ میمبر ہوتے ہوئے میری ان کو یہ آفر ہے کہ ہم ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو اتنی بیس ٹیکنیکل ٹیم لائیں جو بھی وہ سمجھتے ہیں وہ آکے اس مشین کو پرکھیں جو بھی ان کے سوالات ہیں جو بھی خرچات ہیں وہ ہم دور کریں گے اور پبلیکلی یہ اگین میں جورمنٹ کی طرف سے یہ آفر کر رہا ہوں کہ وہ اپنے نمائندے مقرر کریں ٹیکنیکل لوگ یہ نہیں کہ بغیر دیکھے ہوئے کہ جی نہیں قبول تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے دور خطن کرتا ہوں گا آپ کے کچھ سوالات شبیف راکھوں کے بتائیں کہ آپ کی جب اس دلیتی کی مجھے اقناہ بھی تو میں نے گوگل میں میں نے گوگل میں یہ لکھا کہ میرے کے بارے میں اس مور کے الیکشن کمیشن میں اپنے دور خطن کریں مجھے بھارت کسی کی الیکشن کمیشن کے اپنے دیکھا رہا ہوں گے نہ اپنے دور خطن کریں نہ تو میرے سوالات دیکھ نہ تو میرے رپورٹ دیکھ آفتان میں ادارے بارے میں کا فیصہ مجھے کبھت کی فرائی دیکھیں جی آپ کا بہت اہم اور بڑا اچھا سوال ہے ہمارے دین میں بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ ایک چیز جو کہ ملک کے بہتری میں ہو اور اگر آپ کسی کی زندگی کی جس طرح میں نے کہا پھر تل تجربات کے بارے میں اسے لس مانگیں تو وہ تو آپ کو بڑی دکھی لوگ ہیں زندگی میں دنیا میں تو اس کو مضبط پہلی کو دیکھنا چاہیے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی سوچ اور اسی سٹیٹس کو کی ایک کوشش ہے کہ وہ چیزوں کو اسی طرح رکھیں جس سے کہ ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اگر آپ نے اس کے بارے میں نہیں مانتی ہے کیا خانون زانی میں آپ کو کسی مستحف ہوئی ساتھ کی یا خانون زانی اپنی سے بہتری میں دیکھیں ہم نے وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک و قوم کی بہتری میں ہو جو اس وہ فیصلے کرنے ہیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکتے ہوں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو کہ اس ملک کی اس ملک عوام کی جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کی بہتری جس میں ہو سجل آتھا ہوں گا مانجی کے ملک میں احفات رہن کر دیکھو دیکھیں اٹھائیشن پیٹشن دیکھا اور اسی طرح جو کسی ملک و قوم کی جمہوریت کے لیے درست دیکھیں جی آپ کا بھی اہم سوال ہے اچھا آپ نے کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کی منسٹری آپ کے ملکی منسٹری ایک ایسا پروڈکٹ تیار کر دی ہے جو کہ پہلے کبھی اس طرح کا پروڈکٹ جو کہ آج کل کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو جدتیں ہیں اس کو سمویا ہے اس نے اپنے مشین میں اور دوسری بات یہ بھی درست ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے گا مقصد ہم نے کہا ہے لفظ استعمال کیا ہے ٹیکنالوجی کا استعمال جو کہ ای وی ایل کی صرف ہے ہم پر سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس لیے اس کی لیے دیکھے نا جب ایک چیز آپ نے دیکھتی نہیں ہو تو آپ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے تو ہم تو عوام کے پاس جا رہے ہیں ہم روڈ شو کر رہے ہیں ہم ہر جگہ جا رہے ہیں اسیمبلیوں میں جا رہے ہیں چیمبرز میں جا رہے ہیں بار کاؤنسلز میں جا رہے ہیں ہر جگہ پہ ان کو دکھانے کے لیے متعارف کرانے کے لیے تو الیکشن کمیشن جو بھی وہ فیصلہ کرے گا یہ ان کا اختیار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نہ بنائیں اور ہم عوام سے کوئی نہ دکھائیں کہ جی یہ ہوتا کیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جتے تحفظات ہیں جو بھی ہیں وہ سارے اس میں ہم نے ان کو حل کیا ہے تو یہ تو ایک مضبط بات ہے سر بیٹی صاحب پہ پہ سر الیکشن کمیشن کی جانے سے تیکٹی کرنے کے لیے جو بھی کیا ہے دیکھیں ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ جو انہوں نے تھوالات اٹھائے کہ ٹیکنیکل جو دوکیمنٹس انہوں نے مانگیا تھے بکوز مشین کے ساتھ اس کی ٹیکنیکل ریپورٹس بھی ہوتی ہیں وہ ٹیکنیکل ریپورٹس ہم نے جوابی کرائی تھی اور کچھ انہوں نے اس کی مزید وہ سپیسیفکیشن ٹیکنیکل دوکیمنٹس ہوتے ہیں جو مانگیں جو کہ ہم ان کو کالیا پرسوں میں دے دیں گے کہ پندہ تاریخ کو جو نیا نئی میٹنگ ہوگی تو اس وقت ان کے وہ اطرازات بھی دور ہو جائیں گے تو بنیادی طور پہ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انہوں نے اس مشین کے بارے میں اپنی رائے نہیں دی ہے کیونکہ وہ مینا خالے دے بھی نہیں سکتے کیونکہ ایک چیز جس کا کہ ٹیکنیکل انیلیسز ہی آج شروع ہوا ہے اور وہ جو پوئنٹ دیئے گئے سے وہ کل دیئے گئے سے تو وہ تو ظاہر ہے کہ یہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں بین الاقوامی ماہرین کا تو مجھے اتنی وہ نہیں ہوگی دلچسپی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے اور ہمارے ملک کے معاملات ہم ہی سمجھتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ جو پلڈ ایٹ فیکن یو این ڈی پی ان سب کو بلا کے ہم نے ان کو ڈیمانسٹریشن بھی دی تھی انہوں نے بڑے پوزیٹیو فویس بھی کیے جو ریکارڈ پر ہیں اور انہوں نے کمیٹی میں بھی ایک بڑی بیلنس قسم کی بات کی ہے تو دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان سے ہم نے آفر دی ہوئی ہے کہ وہ ٹیکنیکل مائرین چاہے وہ بیرون ملک کی کیوں نہ ہو ان کو بھی لے آئیں جو بھی ان کے پاس بیسٹ ریسورسز ہیں جو کہ اس مشین کی پرفارمنس کے بارے میں اس کے اندرون اس کے بیرون کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایک لیڈر نے بات کی ہے کہ جی بجلی ہوتی نہیں ہے بارش ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی انہوں نے یہ دیا ہے کہ جی جا جا پھر بجلی نہیں ہوگی تو ادھر یہ مشین کیسے چلی گی میری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ جی اپنے آپ کو پوری طرح سے ان فارم کریں پہلے کیونکہ اس مشین میں بیٹری ہے یہ بیٹری آپریٹیڈ ہے اس میں نہ کوئی انٹرنیٹ ہے نہ اس میں کوئی آپریٹنگ سسٹم یہ آپ اس کو کیٹو کے بہار پہ بھی رکھ کے آپ کو آپ کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں ٹیمپریچرز مائنس ٹھن کیٹو میں میرا خیال ہے ذرا زیادہ ہوتا ہے لیکن کسی بھی آپ سر جگہ پہ آپ رکھ سکتے ہیں اور اس کی جو بیٹری لائٹ ہے وہ چوبہ بھی گھنٹے ہیں تو اس لیے بیٹری بجلی کی یہ موتاج نہیں ہے یہ مشین دیکھیں پہلی بات یہ کہ الیکشن کمیشن نے بلکل ریجیکٹ نہیں کی جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آج اس کی پہلی میٹنگ ہوئی ہے ٹیکنیکل ٹین کی تو ریجیکٹ کیسے ہو گئی accept بھی نہیں ہوئی ہے لیکن ریجیکٹ بھی نہیں ہوئی ہے ٹھیکنی ہوئی ہے ٹھیکنی 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 ہونا چاہیے تیکنالوجی کے استعمال ہونا چاہیے وہ ایک دفعہ ہو گیا جہاں تک کہ مشینوں کے بننے کا تعلق ہے بلکل کپیسٹی ہے جو لوگ اس کو بنائیں گے دو ہزار مشینیں ڈیلی بن سکتی ہیں یعنی کہ چھ مہینے سے میں یہ مشینیں بن جائیں گی ہماری یہ کوئی ایشو نہیں ہے جہاں تک کہ فین کا تعلق ہے ایک بڑے ہی غیر موبال غانگیز فگر دی نہیں ہے کہ جی ایک سو پچاس عرب روپے آئیں گے اس پر خرچہ بلکل غلط ہے یہ بلکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے اور اس کی جو وہ ہے ٹائم ہے دو سال دو سال میں آپ کی ٹریننگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی منفیکٹرنگ بھی ہو سکتی ہے آپ کی ڈیپلائمنٹ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ساری چیزیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے پیسے کتے چاہیے یہ بھی ان کا یہ بھی ان کا مسئلہ ہے کس طرح سے پہنچانا ہے یہ بھی ان کا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن کا کام ہی یہی ہے کہ ان ساری چیزوں کو چاہے وہ لوجسٹکس ہو چاہے وہ ٹریننگ ہو چاہے وہ سٹافنگ ہو یہ ان کا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا کام کیا ہے کانون بنانا ہمارا کام کیا ہے ہم نے اس کی جو وہ ہیں جتنے بھی اس کی مشین کی جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی ان کو پورا کرنا باقی چیزیں جو ہے تو یہ کب کتنی بنتی ہیں کہاں کس طرح پہنچائیں گے کس طرح ٹریننگ دیں گے یہ الیکشن کمیشن کے فائز میں آئیں گے یہ کام ان کا ہے کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ماضی میں جو آج جتنے بھی آپ دیکھ لیں کہ الیکشن کورٹس میں اس سے یہ بھی ایک وہ ہوگا فائدہ ہے ایڈیشنل فائدہ بھی یہ ہوگا کہ جو ہمارے کورٹس پہ جو لوڈ پڑتا ہے یہ ساری الیکشن پٹیشنز لوگ سٹے پہ بیٹھے ہوتے ہیں کتنے کتنے سال فیصلے نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے پاس مثالیں ہیں کئی مثالیں ہیں لڑتے جھگرتے رہتے ہیں دو دو تین تین سال تار حکومتیں صرف لگی ہوتی ہیں اسی مسئلے میں تو اس کا ہمیں سلوشن ڈھونڈنا ہے جو پی بی ایم کی صورت میں ہمارے پاس ہے ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے پاس ہے پہلے سوال کیا ہے نہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹس کو کی وہ وہ دیکھیں الیکشن کمیشن تو ایک آئینی ادارہ ہے باقی جو لوگ ہیں جو کہ چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں چاہے وہ اور قسم کے گروپ ہو جن کی مفادات جڑے ہوئے ہیں اس پرسودہ کرت نظام سے وہ اس کی مخالفت کریں گے اور وہ ہر کوشش کریں گے کہ یہ ناکام ہو یہ جو دیکھیں دو آزار دست شروع ہوئے ہیں پیپلز پارٹی نہیں شروع کیا تھا یہ لیکن نیت نہیں تھی وہ آگے بڑا نہیں کام اس کے بعد دو آزار سطرہ میں بھی الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم گوئی ونو تری اللہو کرتا ہے کہ جی تیکنالوجی کریں پھر پشاور میں جو الیکشن اے فور کا ہوا وہ بھی اسی کے اس کے تھا مطابق تھا وہی کپنی سمارٹ میٹک جو ابھی میرا خیال ہے انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی انہوں نے پریزنٹیشن کی ہے اس کی جو ابزرویشن تھی وہ کوئی یہ نہیں تھی کہ جی اس میں ہیٹ ہو گیا تھا یہ ہوگی اور وہ جو ہے تو ہماری مشین اس کو ہنڈر پرسنٹ ایڈس کرتی ہے اور جو کانورزال دی کی بات کر رہے ہیں وہ دائرہ الیکشن ایکٹ میں جو بھی ترہ امیم ہوں گی وہ ہم کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ دوسی طرح اپوزیشن کو کی مضاقات کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ بھی جو ہے اگر اپوزیشن اور اپوزیشن آپ ہی اس بات سے اہلی نہیں ہوتے آپ پیس پر نہیں آتے اور جو تیم الیکشن سے تیم آپ پہلے آپ گورنمنٹ چھوڑ لیتے ہیں آپ یہ سب کچھ دن نہیں تو اس پر مشین سے الیکشن کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کا کام قانون بنانا حکومت جب قانون بنالے گی تو پھر اس کے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان کو اس قانون کی مطابق چلنا ہوگا اس میں مخالفت یا نامخالفت کے سوال نہیں کہہ رہا ہوتا جب قانون بن گیا ہے تو پھر وہ قانون سپریم ہے تو مجھے تو اس میں کوئی وہ نظر آتی ہے کوئی تضاد نظر نہیں آتا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین مہینے ختم بھی ہو جائے تو دیکھیں یہ تو ایک پروسس ہے قانون جو ہے تو پھر جب حکومت ختم ہوگی تو پھر تو انٹرم گارمنٹ ہوگی تو انٹرم گارمنٹ تو قانون کو نہیں بدل سکتی ہے تو پھر الیکشن اسی قانون کے مطابق ہوگا نا جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے دیکھیں یہ الیکشن کمیشن کا نام ہے جو ہماری انفرمیشن میں ہے اور اس کی چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال نائی ووٹر ایڈ ہوتے ہیں کچھ وفات پا جاتے ہیں تو اس وقت جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے تقریباً چار لاکھ کے قریب ساڑھے تین سے چار لاکھ کے قریب وہ ہیں بھوٹس ہیں اور اس کے مطابق یہ چیز ڈیمانڈ ہوگی اور یہی اس کے مطابق مشینیں بنیں گی سبسید کا بھی یہ صحیحہ کہ یہ دیکھت کو آپ زیادی سوڑے کیونکہ آپ کاریوں نے تنجیہ دیکھتی ہے آپ کو جو ہونے دیکھتی پرمیشن کے قطاع کی میری میں بھی ہوگی ہیں تو کتنے ایک ایک اوہ دیت ہے کہ یہ مشیر میرے دکھتا ہے ان کو احساس کر لیے ہیں ہمیں دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ میری میں ہی بات کی ہے کہ اس کو رسپی لگائی اس کے پرزن کو باپ کیا جاتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے ان کے ساتھ جو بھی ہماری ٹیکنیکل ٹیم کی میٹینز ہو رہی ہیں وہ فیلحال جو آج ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ٹاپ ہوئی ہیں اور یہ سلسلہ چل کر رہے گا اور جو بھی ان کو سوالات ہیں ان کی ٹیکنیکل ٹیم کے ہماری ٹیکنیکل ٹیم ان کے درمیان رابطہ ہو رہا ہے وہ اس پہ ہوگا اور جہاں تک کہ یہ آپ نے الکی وغیرہ کی بات کی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے جب اپنی روڈ شو کر رہے تھے اور جو ڈیمنسٹریشن دیئے ہیں اور آج بھی وہ ویلڈ ہے کہ آپ الکی لگا کے دیکھیں آپ چین لگا کے دیکھیں آپ پانی لگا کے دیکھیں آپ چائے ٹیک کے دیکھیں اس مشین کا جو ڈیزائن ہے اس کی جو بٹن کا وہ اس طرح ہے کہ یہ ساری چیزیں اس میں اس پہ اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں اور اگر کوئی اور ہم ہاں یہ آخری بات یہ ہے کہ ہم hackathon بھی کر رہے ہیں کہ جس سے کہ ہم hack کرنے والوں کو challenge کریں گے کہ آئیں یہ مشین پڑی ہوئی آپ اس کو hack کریں ہم اتنے الحمدللہ اتنا ہمیں یقین ہے کیونکہ ہمیں جو کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ملک کی مجورٹی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی اس ملک کی مجورٹی ہے وہ ینگ لوگوں کی ہے وہ لوگ جو کہ بلکل اگر آپ دیکھیں تو آپ کے ایک سو چوراچی ملین سبسکرائبر ہیں آپ کے ٹیلی فون کے موبائل کے اور آپ کے ہنڈرین ٹوئنٹی ملین آپ کے جو ہیں وہ ریجسٹر ووٹرز ہیں یہ مشین اتنی آسان ہے کہ بلکل ایسے ہیں جیسے کہ آپ کچھ کی گھر پہ گھنٹی بجائیں یعنی کہ آپ نے ایک بٹن ایک بٹن جمہوریت اور پارلیمان کی بالا دستی کے لئے شفاف انتخابات ضروری ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مقالفت وہ اناثر کرے ہیں جو دھاملی کے ذریعے جیتے رہے اپوزیشن ای بی ایم پر گائے دینے سے قبل اس مشین کا عملی طار پر جائے تھے حکومت دوہزار تیس کے الیکشن میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو گروہ کار لانے کے لئے پر عظم ہے یہ کہنا تھا وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی شبلی فراس کا جو اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ایک ٹیکنالوجی ہی نہیں بلکہ شفافت پر مپنی سوچ ہے ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی تقنیکی کمیٹی کا اشلاس آج ہو رہا ہے سپریم کورٹ نے بھی کرا دیا ہے کہ الیکشن میں شفافت کے لئے ٹیکنالوجی کو راستہ دینا چاہیے ماضی کے تمام تر الیکشن پر اعتراضات کیے جاتے رہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مقالفت اب وہ اناصر کر رہے ہیں جو ماضی میں دھاندلی کے ذریعے جیتے رہے ہیں